اس کو الحمدللہ on time میں پوری information پروائیڈ کرتا ہوں آپ کو کوئی بھی help چاہیے تو آپ میرے سے contact کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے live with sam کے ساتھ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو block account کے بارے میں بتاؤں گا کہ block account کیا ہوتا ہے یہ جرمنی کے لیے کیوں ضروری ہے اور block account کو ہم بناتے کیسے ہیں اس میں کتنی amount آتی ہے کیونکہ جرمنی کا process میں کر رہا تھا میں نے اپنی الحمدللہ appointment apply کی ہے میرا admission بھی آ گیا ہے اور appointment بھی الحمدللہ آ گئی ہے تو آپ کو میرے چینل سے ویڈیوز دیکھنے کا ایک بہت زیادہ فائدہ وہ یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے جتنی بھی comments آتے ہیں ان کے اندر جتنی بھی questions ہوتے ہیں ان کے reply کرتا ہوں ہر comment کا reply کرتا ہوں اگر کسی کو کوئی information چاہیے ہو وہ میرے whatsapp پر message کریں instagram پر message کریں اس کو الحمدللہ on time میں پوری information provide کرتا ہوں and free of cost ہے آپ کو کوئی بھی help چاہیے تو آپ میرے سے contact کر سکتے ہیں تو آئیے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں blog account basically جو ہے وہ ایک account آپ کا digital account open ہوتا ہے جرمنی کے جو bank accounts ہیں ان کے اندر وہ ان کا جو process ہے ان کا جو platforms ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا اس کے اندر آپ تقریباً جو ہے وہ 11,500 euro کے قریب جو ہے وہ amount submit کرواتے ہیں یہ وہ amount ہے جو جرمن گورنمنٹ نے compulsory رکھی ہوئی ہے ہر اس بندے کے لیے جو جرمنی میں آ رہا ہے student visa پہ spouse visa پہ یا پھر جو ہے وہ job searching visa پہ کیونکہ وہ لوگ اس چیز کی confirmation چاہتے ہیں کہ جو بھی بندہ یہاں پہ آئے اس کے پاس اپنے جو اس نے یہاں پہ رہنا ہے جتنا time اس کے پاس وہ expenses ہوں تاکہ وہ ان کو bear کر سکے اور وہ اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور 12 ماہ پہ divide کر کے وہ آپ کو amount دیتے رہتے ہیں almost nine hundred fifty euros ہوتے ہیں تو وہ ایک compulsory چیز ہے وہ جس نے بھی جانا ہے اس نے بنوانا ہے student visa والے نے spouse visa والے نے اس کے علاوہ کوئی dependent جا رہا ہے اس کا بھی بنے گا اگر وہ adult ہے تو اس طرح جو ہے کچھ اور visa types ہیں ان کے اندر بھی اس کی ضرورت ہے work visa پہ ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کو وہاں سے work offer ہوا ہے یا blue card visa وغیرہ اگر آپ جا رہے ہیں تو باقی جو ہے اس کی information block account کی جو account بنانا ہے کہاں پہ بنانا ہے وہ میں آپ کو جو ہے اپنی screen share کر کے اس کے اوپر دکھاؤں گا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو define بھی کروں گا کہ اس کے اندر جو ہے ہم نے کیا کیا کرنا ہے آئیے چلیے شروع کرتے ہیں دوستو block account جو ہے block account دو قسم کی جو بڑی popular apps ہیں یا website ہیں ان کے اوپر create ہوتا ہے یہ digital bank account ہوتا ہے آپ کا یہ ایک ان کے اندر فنٹیبا ہے اور دوسرا coracle ہے فنٹیبا کے اندر آپ کو جو ہے وہ free travel insurance بھی مل جاتی ہے coracle میں بھی مل جاتی ہوگی لیکن میرا coracle سے اتنا جو ہے وہ واسطہ نہیں پڑا تو فنٹیبا کا تھوڑا experience ہے تو میں نے پھر فنٹیبا کے اوپر بنانے کا فیصلہ کیا فنٹیبا کی جو ہے وہ آپ play store سے app کر کے بھی اس کو کر سکتے ہیں اور آپ ان کی ویب سائٹ کو اوپن کر کے بھی کر سکتے ہیں میں ان کی ویب سائٹ پہ کر رہا ہوں یہ میرے سامنے فارم آ گیا ہے اس فارم کو ہم نے fill کرنا ہے as per the requirement آپ کی جو passport کے اوپر نام لکھاوا ہے جتنی بھی information ہے passport پہ ID card پہ اور اس کو آپ نے بالکل as it is same to same یہاں پہ put کرنا ہے آپ نے اپنا marital status وغیرہ ہے یہاں جو آپ کی جس سلسلے میں آپ جا رہے ہیں اس کے بعد یہ آپ کا next آئے گا USA کے اندر اگر آپ کا United States of America کے اندر کوئی سسٹم ہے تو آپ اس کا کریں نہیں تو پھر no no کر کے اس کو آپ نے next کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ دو قسم کے option آئیں گے آپ classic لینا چاہتے ہیں insurance جہاں comfort تو classic جو ہے وہ سستی ہے پچیس یورو کیا پر منت دوسری مہنگی ہے تو میں نے پھر classic کو select کیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس یہ next form آتا ہے یہ final ہے اس کے اندر آپ نے اپنا mobile number email وغیرہ اور اپنا password وغیرہ بنانا ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی voucher code ہے تو وہ آپ لکھ لیں میرے پاس ایک تھا لیکن وہ یہاں پہ apply نہیں ہو سکا تو باقی جو ہے وہ آپ لوگ کو try کیجئے گا شاید چال جائے میرے پاس تو نہیں چلا اس کے بعد یہ نیچے ساری چیزیں ہیں یہ requirements ہیں ان کے یہ contracts گئے رہے ہیں ان کو آپ نے select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ نے order now کر دینا ہے order now کرنے کے بعد آپ کو ایک confirmation mail آ جائے گی اس کے بعد آپ کا account open ہو جائے گا آپ پھر اس کے بعد اپنی app کے اندر کر لیں mobile میں وہ easy ہوگا میں نے یہاں پہ اس لیے کیا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھا سکوں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو بساند آئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کا کوئی question ہے کوئی query ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں کوئی information چاہیے جرمنی جو ہے وہ ویزا کے related یا آپ کو اپنا process کروانا ہے تو آپ میرے سے contact کر سکتے ہیں انشاءاللہ I will help you اور میری ویڈیوز جو ہیں وہ کافی ساری میں نے recorded کی ہوئی ہیں لیکن with the passage of time میں ان کو upload کرتا رہوں گا due to some reasons میں ان کو upload نہیں کر سکا اور مجھے comments کر کے بتاتے رہیے گا تاکہ میں motivated رہوں کہ آپ لوگ ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں ان کو share سور کیجئے گا thank you so much اللہ حافظ